بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ڈو پاک ہیلتکیر ٹی وی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک لا جواب نعمت اللہ تعالیٰ کی جو تیز سے تیز آواز اور تیز کم سے کم اور دیمی سے دیمی آواز سن کر دماغ تاکر سکینٹ کے کشی اسے میں بجا دیتی ہے اور دیمی سے دیمی آواز سننے کی بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے آواز کی سرسراہت کی آواز بھی جہاں دوستو میں کان کی بات کر رہا ہوں کان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے بغیر انسانہ دورہ ہے جگہ جگہ گلتی کرتا ہے اس کی معلومات میں کمی رہتی ہے سو سو خصا سے محروم رہتا ہے کان سننے کی قوت کا ایک ایسا حالہ ہے جو کم سے کم دیمی سے دیمی آواز سننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بیغام کو فوری دور پر دماغ تک پچھ جاتا ہے کان کے اندر درد کن کن سباب کی وجہ سے ہوتا ہے کون کون سی وجہات بنتی ہیں کان میں درد ہونا کان میں کچھ پڑ جانا اس کی وجہ سے بھی درد ہوتا ہے سرتی سیادہ لگنے کی وجہ سے بھی کان میں درد ہونا ہو جاتا ہے کان میں فینسی ہونے کی وجہ سے بھی کان کا درد ہونا شروع جاتا ہے اور دانتوں کا بسیتہ پنہ ہو جانا دانتوں کی درد کی وجہ سے بھی کان میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کان میں پانی جمع ہو جانا اس کے علاوہ بگلم کا باعث بھی اس کے درد کا سواب بنتا ہے تو آج ان سواب کو دور کرنے کے لیے کان کے درد کو دور کرنے کے لیے آج آپ کے لیے ایک ایسا نقصہ لے کر آذر ہوئے ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا بہت ہی سان نسخہ ہے آجی آپ خود گھر میں تیار کر سکتے ہیں اس سے کان میں پیپ پیدا ہونا پیپ کی وجہ سے درد ہونا کان کا وقنا اور بیانا جرک جائے گا پیپ ختم ہو جائے گی کان کا زخم ختم ہو جائے گا اور سکلے اور آپ کی سماعت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور ورمیں کان کا ورم جو ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ آپ کو فیدہ ہوگا اور کان کی سے جتنی بھی بماریاں چھوٹی بڑی تمام بماریاں اس سے کان کی وجوات جتنی بھی ہیں درد کی وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے بہت ہی سان نسخہ ہے اس کو لازمی استعمال کریں اور اس درد سے شرکارہ حاصل کریں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پہلے سبسکرائب کریں پہلے ایکن پر پریس کریں آل کا نوٹفکیشن آن کرتے ہیں نیچے لال بٹن ہے اسے لازمی دبا دیں بہت ہی آسان اور اسی نقصہ ہے دوستو کسی پیڑ کسی کاپی یا کسی چیز پر آپ لکھ لیں جاپنی دماغ کی میموری میں سیف کر لیں چیزیں انجاعت کر لیں بہت ہی آسان نقصہ ہے اس کے لئے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے خالص شہد آپ کو چاہیے بلکل خالص شہد چھوڑی مقیقہ ہو تو وہ سب سے بہتر ہے اس کے لئے دوسری چیز روگنے بادام تیسری چیز آپ کو چاہیے گلیسرین اور یہ تینوں چیزیں آپ کو تقریبا تین تین طولہ چاہیے اس کے علاوہ امرت دار دارہ امرت دارہ آپ کو چاہیے ایک طولہ تمام عدویات کو آپ نے ایک شیشی میں ڈال لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہلا لینا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے اور جب بھی استعمال کرنا ہے اس کو ہلکا آسانیم گرم کر کے تین قطرے آپ نے صبح تین دوپیر شام اس کے ڈالنے کان میں انشاءاللہ اس سے کان کی تمام جو مسئلے ہیں جو اس کے مسائل ہیں جو وجوہات ہیں جو اسبب پیدا ہوتے ہیں درد کے وہ تمام اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں ہو جائیں گے انشاءاللہ کان میں پیپ آنا پیپ کی ویعہ سے کان بہتے ہیں جو وہ تمام ٹھیک ہو جائیں گے کان کا درد بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اس سے آپ کی سکل اسمات بھی اس سے بہت سے حضرت دیس ہوگی اور اس سے کان کا ورم اور کان کی دوسری تمام مہم بمانیاں بھی اس سے ختم ہو جائیں گے کان کی تمام وجوہات اس سے اور اس سے بہرہ پن بھی کافی حد تک آپ کا ٹھیک ہو گا جن دوستوں کو بہرہ پن کا شکار ہیں اس سے کافی حد تک بہرہ پن اور کان کی فنسیاں پھوڑے ہو گیرا جو بھی زخم ہو جاتے ہیں وہ بھی اس سے کافیت تک ٹھیک نیبل کیس سے ختم ہو جائیں گے ان کا صفائیہ ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم جی استعمال کریں گے تو آئندہ وہ ہوں گے نہیں تو جی آسمتہ نقصہ لازمی استعمال کریں ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے دوست بھی اس سے فیدہ اٹھا سکیں خدا فیصد